ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو احمد شبیر کا سلام پہنچے دوستو آج میں آپ کو جو قصہ کہانی سنانے جا رہا ہوں اس کا موضوع ہے کہ ہمارے اکثر دوست آباب کو دبیئی کے ویزے پر اکثر خوشی سے بھیجا جاتا ہے ویزہ کسی اور کام کا ہوتا ہے اور وہاں پہ کام ان بیچاروں کو کوئی اور کرنا پڑتا ہے اسی موضوع پر ایک کہانی ہے فنی کہانی ہے لیکن اس میں ایک سبق ہے ہمارے لئے بات کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے کسی چیلیہ گھر میں ایک شیر رہتا تھا جس کو روزانہ کی خوراک ایک کلو گوٹ بطور خوراک دی جاتی تھی جس کی وجہ سے شیر کمزور ہوتا جا رہا تھا وہ روزانہ اپنے مالک سے شکوا کرتا کہ مالک میرے لئے ایک کلو بہت کام ہے میں شیر ہوں جنگل کا بادشاہ ہوں میرے لئے جو خوراک آپ روزانہ ایک کلو گوٹ بھیتے ہیں وہ بہت کام ہیں میاربانی کر کے بڑھائیں تو آگے سے تیڑیا گھر کے انتظامیہ کی طرف سے انہیں جواب ملتا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے لہٰذا ایک کلو گوٹ پر اکتفا کریں وقت گزرتا گیا شیر کمزور سے کمزور ہوتا گیا آخر ایک دن پاکستان اور دبائی کے درمیان جانوں کے تبادلے کے لئے ایک مذاکرات ہوئے اور پاکستان سے کچھ جانوا دبائی بھیجنے پر معایدہ ہو گیا جن میں ایک وہ شیر بھی شامل تھا شیر خوش ہو گیا چلو یہاں سے جان چھوٹی ایک کلو سے تو جان چھوٹ گئی چلو آگے جاؤں گا ہو سکتا ہے وہاں پہ خوراک دبل ملے اور میں موٹا تازہ ہو جاؤں چلیں شیر دبائی پہنچ گیا اور وہاں اسے ایک پیکٹ کے اندر ایک کھانا دیا گیا شیر بڑا خوش ہوا پیکٹ بہت بڑا تھا اس نے پیکٹ کھولا تو اس میں کیلے تھے شیر بڑا حیران ہوا اس نے کہا میں شیر ہوں میری خوراک گوشت ہے کیلے نہیں اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ خوراک مجھے بھول کر کوئی پیکٹ دیا گیا ہو کسی اور جانور کا چلیں ابھی کھا لیتا ہوں بعد میں ہو سکتا ہے گوشت آ جائے اس نے چوپ کر کے کیلے کھا لیے اگلے ٹائم کا پھر جب کھانا آیا تو پھر کیلے تھے اس نے جب پیکٹ کھولا تو پھر کیلے اس سے غصہ آ گیا اس نے کیلے کھا لیے بھوک تھی اسے چلیں ٹائم تو گزرتا ہے اگلے دن جیسے ہی وہ آدمی خوراک دینے کے لیے آیا تو اس نے اس آدمی کے سامنے پیکٹ کھولا تو اس میں کیلے تھے اس نے کہا جناب آپ کو نہیں پتا کہ میں شیر ہوں اور میری خوراک گوشت ہے کیلے نہیں تو آگے سے جو اس نے جواب دیا وہ بڑا حیران تھا جواب بہت ہی حیران کن تھا جواب ذرا سنیے کہ وہ محترم کہنے لگے کہ آپ ہوں گے شیر آپ ہوں گے جنگل کے بادشاہ لیکن آپ یہاں پر جس ویزے پر آئے ہیں وہ بندر گئے تو دوستو اکثر اوقات اجنٹ ہمیں دوکھا دیتے ہیں کہ ویزا وہ وہاں پہ ریسیپشن کا ہوتا ہے اور کام انہیں اونڈ چنانے کے ملتے ہیں ویزا آفیس ورک کا ہوتا ہے وہاں پہ بچارے مزدوریاں کالے ہوتے ہیں تو اکثر اوقات ہمارے ساتھ یہی دوکھا ہوتا ہے کہ کام کوئی اور ہوتا ہے اور ویزا کسی اور چیز کا اور یہی کام اکثر ہمارے پاکستان میں بہت دھڑلے سے ہو رہا ہے تو اگلی کہانی تک مجھے دیں اجازت تابتہ کے لئے اللہ نگے بان